پاکستان کے صوبے سندھ کے شمالی علاقے میں واقعے جائکاباباد شہر، زلہ جائکاباباد کا صدر مقام اور جائکاباباد تعلقہ کا ایک انتظامی مرکز، ایک انتظامی سبڈویزن ہے سندھ اور بلوچستان کی صوبائی سردوں سے متصل شہر جائکاباباد کی بنیاد برگیڈیر جنرل جان جائکاب نے 1847 میں گاؤں خانگڑ کے قریب رکھی جنرل جان جائکاب کے دور کے کئی نوادرات اور یادگاریں اب بھی جائکاباباد میں دیکھی جا سکتی ہیں جائکاباباد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں لوگ زندگی کی اکثر بنیادی ضروریات سے محروم ہیں صحت اور مناسب علاج موالجے کی سہولت بھی یہاں کا ایک بڑا مسئلہ تھا اور یہاں فوری طور پر ایک بڑے جدید ترین ہسپتال کے قیام کی اشد ضرورت تھی اسی ضرورت کے پیش نظر یو ایس ایڈ نے امریکی عوام کی جانب سے جائکاباباد میں 133 بستروں پر مشتمل ایک جدید ترین ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا اور فروری 2013 میں پاکستان میں امریکہ کے صفیر ریچرڈ آلسن اور صبح سندھ کے وزیر سیحت نے جائکاباباد انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تعمیر کا افتتاہ کیا جائکاباباد کا واحد سرکاری اسپتال 1954 میں بنا تھا جو کہ گزرتے سالوں کے ساتھ بڑھتی بھی آبادی کو صحت کی سہولیات فرام کرنے میں ناکافی تھا اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس ایڈ نے جائکاباباد انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نام سے ایک جدید اسپتال کے قیام کا فیصلہ کیا یو ایس ایڈ کی جانب سے بلاتاخر فنڈز کی فرامی کے سبب جیمز کی تعمیر کا کام تیز رفتاری سے شروع کر دیا گیا جیمز کی تعمیر میں پلاننگ اور ڈیزائننگ کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور ہر مرحلے پر تعمیراتی کام اور مٹیریل کے عالی میار کو پری ٹیسٹنگ اور نگرانی کے ذریعے یقینی بنائے گیا جائکاباباد انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تعمیر نومبر دوہزار چودہ میں کامیابی سے مکمل کر دی گئی بہترین ٹیم ورک کی بدولت ہم نے جیمز ہاسپیٹل صرف بائیس ماہ کی قلیل مدت میں بغیر کسی حادثے کے کامیابی سے مکمل کیا ہمیں فخر ہے کہ ہم بھی جائکاباباد کے لوگوں کو صحت کی سہولت کی فرامی کے پروجیکٹ کا حصہ بنیں بجلی کی کمی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے پیش نظر جنز میں تقریباً 134 ملین سالانہ گھریلو یونٹس کے برابر بجلی پیدا کرنے کی صلائیت رکھنے والا سولر انرجی سسٹم لگایا گیا ہے اور مزید بیک اپ پار سپلائی کے لیے 100 کیوئے کے دو جنریٹرز اور 650 کیوئے کا ایک ٹرانس فارمر بھی لگایا گیا ہے تاکہ زندگیاں بچانے اور علاج موالجے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو دو منزلوں پر مشتمل جائکاباباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو اکیاسی مربع فٹ پر تعمیر کیا گیا ہے یہاں او پی ڈی کا شعبہ فعال ہو چکا ہے جہاں روزانہ بڑی تعداد میں آنے والے مریضوں کو مفت معاینے، ٹیسٹ اور عدویات کی فراہمی کی جا رہی ہے ہم اسپتال بنانے والے کی بہت شکریہ دا کرتے ہوں جو غریبوں کے خاص اس نے اسپتال بنایا ہے یہاں دیگر آلات اور مشینری کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اس سے نہ صرف شمالی سن بلکہ بلوچستان کے ملحقہ علاقوں کے بیس لاکھ سے زائد لوگوں کو صحت کی بین الاقوامی میار کی سہولیات میں اثر آ گئی ہیں یہاں پر جو زیادہ تر ماہیں جو ہوتی ہیں ان کی جو امواد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈیلیوری اور ڈیلیوری کے بعد کی کامٹیکیشنز کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں یہاں پر لیک آف فیسلیٹیز ہونے کی وجہ سے ایون کے ٹائم لی ان کا ڈیگنوزز نہیں ہو رہا ہے ٹائم لی ریفرل نہیں ہو رہا ہے ایک سے دوسرے شہر میں جانے میں ان ماہوں کی جانے ضائع ہو جاتی ہیں ان کی پوری فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو یہ جو جیمز ہمارا ہے جگب واد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہاں پر ہمارے پاس ہر لیول کی ایون ٹرشری لیول فیسلیٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں آئیے جیمز میں فرام کی گئی علاج موالجی کی سہولیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں او پی ڈی یعنی بیرونی مریضوں کا ڈپارٹمنٹ اس ڈپارٹمنٹ میں عام بیماریوں بچوں کے امراض امراض نسوہ امراض قلب امراض چشم دانتوں کے امراض اور دیگر بیماریوں کے علاج کی سہولیات فرام کی گئی ہیں اس کے علاوہ پروسیجر رومز اور ایک فارمیسی بھی موجود ہے جہاں مریضوں کو مفت عدویات دی جاتی ہیں جیکاباباد انسٹیٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائیگنوسٹک سینٹر یعنی تشخیصی مرکز میں جدید ترین آلات اور مشینری سے آراستہ مکمل لیبارٹری ایکس رے اور الٹرساؤن کی سہولیات اور ایک بلڈ بینک بھی موجود ہے جیمز میں مختلف آپریشنز کے لیے تین جدید ترین آپریٹنگ سویٹس کے ساتھ جدید ترین آلات سے لیس انتہائی نگداشت اور کرٹیکل کیر یونٹس کی سہولت فرام کی گئی ہے اس کے علاوہ خواتین کے لیے ڈیلیوری رومز، لیبر رومز، آپریشن ٹھیئیٹرز اور او بی گائن وارڈ اور ماں اور بچے کی دیکھ پھال کے لیے نیو نیٹل کیر یونٹ کی سہولت فرام کی گئی ہے ان پیشنٹ وارڈز، میڈیکل، سرجیکل، آرثوپیڈک، پیڈریارٹرک، آفتھلمالوجی، ای این ٹی، ہیپیٹیٹس اور گردوں کے ڈیالیسس کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں یہاں ایک ایمرجنسی وارڈ، معمولی آپریشنز اور آرزی آپزرویشن بیٹس کی سہولت کے ساتھ بنایا گیا ہے جیمز کے انظامی امور اب محکمہ صحت حکومت سندھ نے سنبھال لیے ہیں یہ دور جدید کا بہترین ہسپتال ہے جس میں ہر قسم کی بیماریوں کے علاج معالجے، ماہر ڈاکٹروں کے زیر نگرانی کیے جاتے ہیں یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے لہٰذا اس میں جلد ہی مختلف بیماریوں پر تحقیق شروع کی جائے گی جیک آباد انسٹیٹیوٹ آب میڈیکل سائنسیس جو ہمارے یو ایس ایڈ کے تاون سے بنا ہے اس پہ ہم یو ایس والوں کے بڑے شکر گزار ہیں انہوں نے نہ صرف یہ ادارہ ہمیں بنا کے دیا ہے بھلے اس کو فوائل ایکیوب کر کے بھی دیا ہے اور اس میں سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو چلائے گی اور اس کے چلانے کے لیے گزشتہ سال تقریباً دو سو ملین امرجن روکائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے دیا گئے تھے اور اس سال بھی آپریٹ کرنے کے لیے پانسو ملین بجٹ میں رکھے گئے ہیں یہ ادارہ جو بنا اس کے لیے بقاعدہ قانون سازی کی گئی سندھ اسمبلی کے ثروب تاکہ اس کو ایک انڈپینڈنڈ ادارے کی حصیت کے طرح ہم چلا سکیں اور یہ ہمارے جو ایگزسٹنگ دوسرے ادارے ہیں سیحت کے ان سے مختلف ہوگا کیونکہ یہ بورڈ آف گورنرز کے ثروب آپریٹ کرے گا اور اس سے یقیناً جو سیحت کی سہولیات ہیں جو پہلے سے سندھ گورنمنٹ کی مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں موجود ہیں اس میں ایک ایڈیشنل ایک کوائلٹی ایڈیشنل ہوگی جیکب آد انیسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے بننے سے جیکب آد شہر میں جو بھی ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اس میں کافی اضافہ ہوگا اور ہم سندھ گورنمنٹ اور یو ایس ایٹ کے شکر گزار ہیں اس پسمانہ علاقے میں ہمیں اتنی بڑی فیسلٹی دیگئے ہیں انسانیت کی خدمت یقیناً ایک عظیم کام ہے پاکستان کے عوام اپنے امریکی بھائیوں کے جذبہ خیر سگالی کے اس اظہار کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جو ایک روشن اور مستحقم پاکستان کی تعمیر کے مشن میں امریکی عوام کو اپنے ساتھ پاتے ہیں ہاتھوں میں اپنے لے کے ہاتھ چل پڑے ہیں سب کے ساتھ منزل پہ نہ کوئی گمہ ہم سب کا روشن پاکستان روشن ہے زمین روشن ہے سما مرکے بانا رہی ہے روشن پاکستان